اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج بہت ہی مزدار سیرہ سے پہ آپ سب کے ساتھ لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے کھویاکی جو ہے ہم سیون لیٹر تقریبا ہماری تیار ہوگی اور ہم نے لیا ہے اس کے لیے ایٹ لیٹر کے قریب دودھ دودھ کو ہم اچھے سے بوائل کر لیں گے بوائل ہونے کے بعد تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ہم اسے پکائیں گے پکانے کے بعد ہم اس میں چامل ایٹ کریں گے اچھا جو دودھ ہم پکائیں گے تو اس میں ہم ساتھ ہی الائچی پاورڈر ایٹ کریں گے یعنی کہ بوائل لانے کے بعد ہم نے الائچی پاورڈر اس میں ایٹ کرنا ہے اور پھر اسے پندرہ سے بیس منٹ تک پکانا ہے کہ اس میں علاجی کی اچھے سے خوشبو آجائے پھر اس کے بعد ہم اس میں چامل ایٹ کریں گے چامل جو ہے آپ سیون کیجی کے ساتھ سے میں نے تقریباً تین پیالے یعنی کہ ادھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ لیے تھے اور چامل آپ جیسا لینا چاہیں آپ کے اکارڈنگ ہے ویسے میرا چامل بھی صحیح تھا اچھا تھا لیکن یہ کہ میں نے ایک رات پہلے اسے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اسے میں نے برینڈ نہیں کیا تھا بعض لوگ جو ہے وہ بلینڈر کر دیتے ہیں جیسے بلکل پاورڈر شیپ میں بنا لیتے ہیں لیکن میں اسے ہاتھ سے ہی محسوس کہ میں نے اسے دالا ہے اس کے بعد دالنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں میں نے چامل کو دال کے تقریباً پونگ ہنٹا اس کو پکنے دیا ہے چامل ایسا ایسا ہمارا پھول یہ ہے جیسے ہی ہمارا چامل پھول نے لگ جائے گا تو آپ اس کو بار بار چیک کر کیجئے گا اس صورت میں کہ یہ جو ہے نیچے لگے نہیں اگر لگ جائے تو کھیر میں بہت زیادہ سمیل ہو جاتی ہے اس لیے کھیر میں مسلسل آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مسلسل اسے دیکھتے رہے اس کے پاس کھڑے رہے ہیں یعنی کہ جب سے آپ چامل اس میں ایڈ کر دیں گے تو چامل ایڈ ہونے کے بعد میں نے تقریباً اس کو آدھے گھنٹے بعد پھر چیک کیا پھر پونگھنٹے بعد چیک کیا تقریباً جیسے ہمارا چامل پھولا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سے چمع چلا کے اسے اچھے سے گھوٹا ہے اس کو ہم اتنا گھوٹیں گے ہم برینڈر نہیں کریں گے ہم ہاتھ سے ہی اچھے سے گھوٹیں گے جو ٹیسٹ ہاتھ سے آتا ہے وہ برینڈر سے نہیں آئے گا ہاتھ سے ہم نے بہت اچھے سے گھوٹا ہے چامل کو ابھی تھوڑا سا ہے اس میں موٹا پن تو ساتھ ہم اس میں کھویا ایڈ کر دیں گے کھویا ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی اچھے سے گھوٹائے کریں گے تقریباً میں نے ایک گھنٹہ چاملوں کو ساتھ کھیر میں گھوٹا لگایا پھر اس کے بعد میں نے کھویا ایٹ کیا ہے کھویا ہم نے تقریباً لیا آدھا کلو لیکن ہم آدھا کلو پورا نہیں داریں گے تقریباً میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیٹ کے قریب بھرکیس میں ایٹ کیا ہے کھویا پھر اس کو دوبارہ سے ہم پون گھنٹہ اچھے سے گھوٹیں گے یعنی کہ ہمارے کھیر میں دانا نہ رہے کھیر بہت اچھے سی اور بہت ہی لذیذ تیار ہوگی انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گی ضرور اس ریسپی کو میری ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائی گا کینڈلی پلیز آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے لائک کیجئے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کھویا ایٹ کرنے کے بعد اس میں مزید جو تھوڑا سا بج گیا تھا وہ دوبارہ ایٹ کیا ہے اور اسے اچھے سے گھوٹا ہے تقریباً مجھے اس میں دو گھنٹے لگ گئے یعنی کہ کھیر تیار کرنے میں تو یعنی کہ ایک ڈیر گھنٹے میں میں نے اس میں گھوٹا لگایا تھا کھوئے کے ساتھ اور چامل کو پھر اس کے بعد ہم چینی ایٹ کریں گے چینی ہم شروع میں یوں ایٹ نہیں کرتے کہ آپ کو پتے چامل ویسے ہی پانی چھوڑ کے پھولتا ہے پھر وہ گھوٹے گا پھر مزید چینی پانی چھوڑتی ہے اس لئے چینی کو ہم بعد میں ایٹ کریں گے جیسے ہی وہ گھوٹ جائیں گے چامل اچھے سے ہمارے تو چینی جو ہے وہ میں نے تقریباً ایک کلو سے تھوڑی کام یعنی کہ آپ ٹیسٹ اکورڈنگ کر سکتے ہیں زیادہ میٹھا بھی نہ ہو زیادہ جو ہے لائٹ بھی نہ ہو نہ زیادہ تیز میٹھا ہو تو آپ ٹیسٹ کر کے دال سکتے ہیں ہاں ہنڈ دیکھ سکتے ہیں ہنڈ جو ہے وہ میری ہسپنڈ کا ہے تو تھوڑا میں تھک گئی تھی اس لئے وہ کھوٹنے لگ گئے تھے کھیر کو تو یہ ہے کہ کھیر ہماری ڈن ہو گئی ہے بال میں ہم نے سرف کر لی ہے اور بہت ہی مزید دار ہماری کھیر بنی تھی امید ہے کہ آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور لائک بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے جو نئے ہیں آنے والے وہ سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اللہ حافظ